بسم اللہ الرحمن الرعیم واللہ scheلالا محمد عبد اللہ رسول اللہ الرحمن الرحیم والمومنات والمسلمین والمسلمات حج زیارت کردن خان عبود حج رب البیت مردان عبود اس کی تفسیر میں ہم چل رہے تھیں آج آتھنے کیس تھے دو دن اور چلائیں گے تاکہ دست پوری ہو جائے دل کا اشرہ کامل ہو رہی ہیں ہے والفجر والعیال ان اشتر اس کی حساب سے پورا ہو جائے یہ حج خانہ یعنی حج بیت اللہ سبحانہ تعالی حج تو سارے مسلمان جتنے بھی استطاعت والے صحب استطاعت ان کے اوپر فرض ہے وہ اس کے لیے تین فریض رکھے ہیں احرام کے حالت میں وقوف عرفہ اور دس گیارہ بارہ تین دنوں میں زیارت توافی زیارت یا توافی فادہ کی فرض ہے جو بچیاں ایام میں آ جاتی ہیں ان کے حیض وغیرہ کا ان کے لیے رخصت ہے جب پاک ہوں تو اس وقت آ کے کریں اگر کچھ ان کے اوپر مجبوری ہے واپسی سفر کی اس کے لیے پھر حکامات ہیں وہ کرنا تو ہے کیونکہ فرض ہے ہر حال میں اور اس کے جزا دم بودھنا وغیرہ کا ہوتا ہے کہ وہ دیکھے جائے والنہ سارے عمر اس کو سر کے اوپر تواف رہے گا اس کے لیے مستقل سفر کرنا ہوگا یہ ساری تفصیل ہے اس کی تو حج خانہ تو یہی ہے اچھے اور ساتھ واجبات ہیں جو بہت آسان ہے اس میں حج رب البہت جو ہے جس کو مردانہ کہتے رجال اللہ کا جو حج ہوتا ہے اس کی تفصیل کچھ حضرت شبلی توران جو حضرت جنید بغداد رحم اللہ کے ہم اثر ہیں ان کے مریدوں کی کارگزارے سنانے پر ان کا جو ہے انہوں نے سینیت کرنے سے احرام باننے سے سفر کیے اور سفر سے حرم محترم پہنچنا اور پھر کعبہ کی زیارت کرنا اور جو اسود کا بوسر دینا ہے جتنے مراہم ہیں ان پہ پیش آتے ہیں پھر تواف کے بعد مقام ابراہم سفر سے پھر نیچے آنا ملین افدرین میں دوڑنا اور پھر ملین افدرین سے مروہ کے اوپر آخری کل میں نے گزرشت جمعیرات کی اس میں مشہر مقدس کی شریح حصیت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ عمد کا الحمدللہ وہ ابھی بھی اس ماہ ایسی کی اوپر ہے مزار علوم اور دور علوم اور دیوبند اور ہمارے بنو ریٹون اور آبادیاں ہیں تو انہوں نے تحریرن لکھ کے بھیجے جو کہ تار علوم کے جدید فتاوہ کی فیر اس میں بھی چھپا ہے پھر اس کو پھر دوسرے مفتیوں نے بھی میرے پر مفتید رضا کا اللہ ان کو صیحت بھوپال والا کے ان کے بھی جو فتاوے ہیں ان میں بھی وہی چیز کو انہوں نے آگے چھپا ہے یعنی امت کا وہی پرانا اجماع ہے کہ یہ مستقل مناسق کے مکان میدان ہے مکہ کا حصہ نہیں ہے ایسے عبادی کی دن میں مستقل کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہے کہ حالت ہوتا احناف کے ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ جمعہ نہیں ہے تو وہاں پہ تو پہلے پرانے بزرگوں میں یہ ہی تھا کہ وہاں جمعہ نہیں ہے اپنے اپنے وقت پہ چاہے جمعہ کے دن بھی آ گیا وہ اپنے زہر کی نماز اور جماعت پڑھتے تھے لیکن جب سے یہ مکہ کے حصہ کا وہ معاملہ کچھ لوگوں نے چھیڑا تو وہ بھی ایک شکل بن گئی ہے کہ لوگ وہاں جمعہ اور خطوہ دیتے تو دیوبند والوں نے اس پہ بھی تحریف کیے ہے تفصیلی تو یہ ایک تفصیلی جو ہے اس کی ضرورت تھی کہ آگئی کی کہ ہمارے خاص طور پر نوجوان جو زی علم حضرات آتے ہیں تو وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں اس کے مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہنچے تو ہر بورٹ کے اوپر لکھا ہے مکہ کا راستہ وہ بتا رہے کہ مکہ مستقل کوئی عبادی ہے ورنہ بتاتے کہ شیشہ کا راستہ یا شرعہ مجہدین کا راستہ یا عزیزیہ کا راستہ تو وہ نہیں لکھا تو مکہ کا راستہ تو ہم خود بتا رہے ہیں کہ مستقل عبادی سے وہ ایک دوسری عبادی وہ کیا راستہ کوئی پورک کرنے نفلی اوقات میں جو باقی فرصت کا وقت ہو تو اس میں کسرت سے دعا کا عمل کو جاری رکھیں اور رہی گئی ہے وہ کررات ہیں یا دوسرے وہ چیزیں تو اس کو اختصار سے جو ہے چھاپ دیا ہے اور سات منزلوں میں تو وہ کم از کم جو عربی پڑھنے پر قادر ہیں اور وہ ساتھ اس کو اردو ترجمہ